ایک سو چار سال پرانی بیکری ہے پریسکیر کی سب سے پہلے اولین بیکری ہے اس سے پہلے بیکری کا کوئی تصور نہیں تھا اور ہندو مٹھائی آنگ تھی میرے دادا جی نے ایک رپیہ پچھس پیسے وکٹورین چاندی کا سکھا تھا تیمپریس وکٹوریا کا تو انہوں نے یہ سوا دو مرلے جگہ خرید دی اور اس وقت یہ سوا رپیہ کا سور نہیں تھا لیکن اس کے پاس پورا ایک رپیہ بھی ہو ہندوستان پھر یکم جنوری 1879 کو سلوڈ ایج سے نے اس کے افتا فرمایا اور تب سے اب تک یہ روا دوا ہے میرا نام محکم دین نکوی ہے جی اور میں سے یہ محکم دین چاہ سب کا پوتا ہوں تو میرے دادا جان نے سے یہ محکم دین چاہ سب نے لیڈی ایچسن سے یہ سارا فنسی کا اور انہوں نے بھی ان کو ایک بیٹے کی طرح سارا کچھ سکھایا اور وہ ریسپیز جو انہوں نے بنائی وہ آج تک مشہور عالم ہے جس طرح ہماری لیڈی ہیریسن کی انگلیاں ہیں لیڈی ہیریسن ایک مصوراتی اس طور میں اور بہت خوصورت خاتون تھی اور ان کی انگلیاں بھی بڑی خوصورت تھی جو عام طور پر آرٹسٹک فنگرز جس کو کہتے ہیں تو میرے دادا جی بھی بڑے ایک رومانٹک انسان تھے تو انہوں نے اس کے انگلیوں کی تعریف کرنی اس کے بیوٹی کی تعریف کرنی جس پہ اس نے ایک دن مسکراتے ہوئے فرمایا کہ شاہ جی آپ ان کو کوپی کریں تو یہ خوصورت اور رومانٹک ستخیل وہاں سے آیا اور یہ لیڈی ہیریسن کی انگلیاں اجاد ہوئیں تو ان کی پوتی بھی تشریف لائیں تھیں آج سے کپ چار سال پہلے تو انہوں نے بڑی خوصورتی سے مشکراتے ہوئے فرمایا کہ میری جو دادی اممہ ہیں وہ ان بسکٹوں میں زندہ ہیں تو جو پرانے بزرگات ہیں تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ شاہ جی لیڈی ہیریسن کی انگلہ دو بیکری آئٹرز میں جی ہمارا رچ فلم کیک سب سے زیادہ فیمس ہے یہ ایک سال کی میند کے بعد شوروں پہ آتا ہے حضرت اللہ میں اقبال اللہ رحمہ رچ فلم کیک وہ بڑے ذوق و شوق سے کھاتے تھے اور اس طور میں چونکہ چائے کا رواج نہیں تھا ہندوستان میں تو ان کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا جاتا تھا جو وہ اس کے سب کھاتے تھے بھٹو صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ایک کیک بے نظیر شہید محترمہ کا خریدا تو میرے والد صاحب نے اور میرے بڑے بھائی نے فرمایا کہ ہم آپ سے چارجنگ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے نام کی رسید بنائی جائے زیڈے بکٹو کی اور اس پر لکھا جا کہ ہیپی برڈے ٹو پنکی جس وقت محترمہ میڈم نور جہاں تشریف لائے ملکہ تلنم ان کا ٹائٹل تھا تو وہ برکے میں آئی جس سے برکے میں آئی تو لوگوں نے پھر بھی انہیں پہچان لیا وہ سالگیرا کا کیک بنوانے آئی تھی اپنے بیٹے اکبر کا اور ازگر کا اور جس وقت وہ اندر آئیں تو پبلک کتنی آگے کہ ہماری دکھان کے چیشے ٹوٹ گئے دادہ جی نے فرمایا کہ کسمر کو نوٹ چھاپنے کی مشین نہ سمجھنا اپنا فیملی میمبر سمجھنا ایک دفعہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو رش پڑ گیا تو وہ اکھے تو لوگوں نے ان کے آگے ہاتھ باندھیے کہ شاہ صاحب آپ کھانا کھائیں وہ بڑے سمپل پرسن تھے دروے اشارت میں تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ کھانا جو مجھے میں اثر ہوتا ہے آپ لوگ آتے ہیں تو میں کھاتا ہوں تو اس لئے انہوں نے بڑی کسمر کی اور وہ جو انگلیش کی ایک پروبر ہے کہ بوس اینڈ کسمر is always right وہ اس پہ بڑی سختی سے عمل کر دیتا یہاں کاروبار کم اور محبت کا عمل دخل جاتا کہ چاہے وہ سو رپے کا کسمر ہو جو کہ اب دس روپے کے برابر ہیں تو پہلے اس کی توازوں کی جاتی اور اس کے بعد اس کو پھر خریداری انہوں نے جو کرنے ہوتی وہ کرتی ہے میری جی یہ تیسری پوچھتے دے اور میری بیٹیوں کی سوروں میں چوتھی پوچھتے سوزنس میں آگئی ہے یہ وراستی کاروبار تو ہے مگر اس میں ہمارے شوق کا عمل دخل جاتا ہے تو ہماری جینز میں یہ چیز آئی ہے ہمیں اس بیکری سے سمجھیں محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے کہ یہ ہمارے بڑوں کا وزرگوں کے پاک ہاتھوں کا بہتہ لگا ہوا ہے اس کو اس لیے ہم فرنچائز نہیں کرتے یا بڑھاتے نہیں کہ ایک تو توجہ جس دن آپ خاتونے خانہ سے تین سے چار ڈشز بنوائیں گے ایک ڈش میں کمی رہ جائیں گے ٹھیک ہے جی ایک دوسرے میرے والد صاحب مرہوم پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو جس سے ان سے کسی نے پوچھنا کہ شاہ جی آپ اس کی پرانچ کیوں نہیں بناتے اس ایکسپینڈ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے فرمانا کہ شاہی قلعہ ایک دو جا فیک ریٹس ہمارے ایسی ہیں کہ جی کوئی بھی آکے انکمفرڈ نہیں فیل کرتا ایک دوسرے ہم لوگوں کے ہاں یہ شروع سے ہے کہ جو کوئی جتنے پیسے دے ہم نے خموشی سے رکھ لینا اس پر ہم نے بیس و مباسہ نہیں کرنا کہ جو عام ایک ہوتا ہے کہ جی میں نوارا نہیں کھاندہ رابدی قسم میں میں انکار ہیں میدر پیان نو جو آرہے ہیں محبت سے پیار سے اس کو اتنی اپنایت سے جو وہ افور کر رہا ہوں ہم اسی میں کیٹر کر دیتے ہیں میرے ورکرز سارے پرانے جو ہمارے خاندانی آرہے ہیں تو میرا ورکرز کے ساتھ ایک رشتہ ماں با والا ہے اور جو آتے ہیں وہ پھر ہمارے ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں نہیں بڑی محبت شبکت ایک ہوملی انوارمنٹ ہے میرا اس سے کوئی بھی سن کے آتا ہے یا کسی کو کسی کے وربلی پتا لگتا ہے کہ جیتنی پرانی لیگسیاں وہاں جائیں اور وہ جو خوشی ہوتی ہے نا روحانی طور پر کہ آج کے اس دنے مسروفیت کے دور میں کوئی شخص کتری محبت سے میرے پاس آیا ہے یا خاتون آئی ہے یا بچے آئے ہیں تو وہ مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے وجود کا حصہ تو مجھے ایک روحانی خوشی ہوتی ہے میں انہیں خود دھٹکے ویلکم کرتا ہوں محکم یونیٹسنس بیکرز مشہور و معروف ہے اور نیلا گمبر چوک میں جب آپ پائیں گے تو مین روڈ پر دائیں ہاتھ چھٹی شاپ ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بہت بریلینٹ ہے بڑی کابل ہیں اور چونکہ وہ گیجٹس کا دور ہے وہ ہم سے ذینی طور پر بہت آگئی ہیں آج جو ہم کنونچنل لوگ ہیں ٹھیک ہے جی کنزورویٹیو لوگ ہیں ان سے بہت آگئی ہیں ان کے لیے جی مشورہ ہے کہ جی وہ اپنی جو انرجی ہے اپنی جو طاقت ہے اس کو پوزیٹیو رکھیں میند کریں زندگی میں شورٹ کٹ نہیں زندگی انتھک میند کا نام ہے موسیقی